الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقره ما تیسر من القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہی ما راقا لم تنا انکا انت العليم الحکیم سبحانہ ربکر بلزیتی اما یسیفون وسلام علی المرسلین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب اچھوں سے وہ مکہ کا یتیم اچھا کتابِ ہدا میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یا رب صلی اللہ علیہ وآلہی امان عبادا علیہ وآلہ حبیبکا خیر الخلق کلیمی تمام احباب ملک محبت اور عقیدت نال دوبارہ دروش شریف اچھی عوازنا پڑھو اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید میرے نہیت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور برادران اسلام اور حضرات نات خان میرے محترم بزرگو دوستو اور بھائیو بڑیاں مبارک گھڑیاں تو سا حضرات نو نصیب ہوئنے رات دے او اوقات اور لمحات گزر رہنے جنہ گھڑیاں دے اندر زمین و آسمان دا بادشاہ اپنے درد سوالین و خالینی مردہ دلی دعا ہے خالقِ ارض و سما دے دربارِ الٰہی دے اندر کہ اللہ تعالی حضرت کاری صاحب دے مرکز اور مدرسے نو آباد فرمائے دن دگنی اور رات بے شمار گنی برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تُسا حضرات نو توجہ نال دھیان نال اتمنان نال پورا بیان سنن دی سمجھن دی اور سبحان اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ تین مہینے تقریباً مسلسل سفر کر دیا ہو گئے نے لیکن میں کسے محفل دے اندر خطیب اور مقرر بڑھ کے نہیں جاندہ بلکہ کملی والدہ نوکر بڑھ کے جانا اور تُسا بھی اس مبارک محفل دے اندر ملک خان شیخ بڑھ کے نہیں آئے بلکہ حضور دے نوکر بڑھ کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تُعنو اور مینو کملی والدی سچی نوکری نصیب فرمائے چونکہ انشاءاللہ میرا اندازہ ہے کہ محفل روے گی جاری لگ دے رات ساری چھے جی میری یہ واری اللہ اکبر لگ دے پھر دعا ہوئے گی اللہ دی رحمت دی وفا ہوئے گی کملی والدی امت رہا ہوئے گی اور انشاءاللہ جاولان دی ٹھا پا ہوئے گی آنکھو انشاءاللہ ماشاءاللہ دل تے میرا کردہ سی کہ میں کوئی ناد دے عنوان تے بھی بیان کراؤں لیکن ماشاءاللہ محفل حسن کے رات بھی لفظ لکھے تے میں مولانا دے بیان دے تسلسلنو ختم نہیں کردہ انشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے یا پونے گھنٹے یا سبھا گھنٹے دے اندر قرآن دا مانہ بیان کرنگا انشاءاللہ انشاءاللہ جدو ایک ہو جائے گا مجمعن ایک ہو جائے گا کم بریک ہو جائے گا آنکھو انشاءاللہ میں انشاءاللہ تو انو سمجھا مانگا جنت دا رستہ دکھا مانگا تو اڑے دل دا دروازہ کھٹکا مانگا اور چپ کر کے نہیں بیٹھے رہنا تو اڑے قلو سبحان اللہ کہلو مانگا کچھ ہی کہو ماشاءاللہ میرے محترم بھائیو قرآن عربی دا لفظ ہے اور قرآن عربی دا لفظ ہے کرا یک رو قرآن جس دا مانا ہے پڑھنا کی مانا ہے مل کے بولو ذوق نل بھولو شوق نل بولو شواب دی نیت نل بولو قرآن دا مانا ہے پڑھنا 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 صبح پڑھنا دوپیر پڑھنا شامی پڑھنا راتی پڑھنا عدی راتی پڑھنا سکھا میں چھ پڑھنا دکھا میں چھ پڑھنا خوشی میں چھ پڑھنا غم میں چھ پڑھنا سردیاں میں چھ پڑھنا گرمیاں اندر پڑھنا بہار اندر پڑھنا خزان اندر پڑھنا زور اندر پڑھنا اثر اندر پڑھنا مغرب اندر پڑھنا عشاء اندر پڑھنا اور فجر اندر پڑھنا اووہ بین اندر پڑھنا تحجد اندر پڑھنا عشراق اندر پڑھنا جیل وچ جا کے پڑھنا ہتھ کڑی پا کے پڑھنا بیڑی پا کے پڑھنا سولی تے چڑھ کے پڑھنا اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے پڑھنا اُبل دے ہوئے کڑاہما دے اندر جل کے پڑھنا چمڑی اُتھڑوا کے پڑھنا اور لوہے دیاں کنگیاں چلوا کے پڑھنا تکلیفہ برداشت کر کے پڑھنا بک پیاس برداشت کر کے پڑھنا ہر حال وچ پڑھنا ہر پل پڑھنا ہر لمہ پڑھنا ہر گھنٹا پڑھنا ہر گھڑی پڑھنا قرآن دا کی مانے اتنا تے یاد رکھو گے قرآن دا کی مانے آج کل تے قرآن پاک پڑھن دا شوق نہیں ریا اکثر لوگ اخبار پڑھ دن بعض لوگ ڈائجیسٹ پڑھ دن اور بعض لوگ ماشاءاللہ سنڈے میکزین پڑھ دن میں دیکھیں مولانا بعض ماشاءاللہ خطیب ازرات اخبار پڑھ کے جمعہ پڑھا دیں سبحان اللہ اللہ پاک دی کو قدرت ہے اللہ دا قرآن پڑھو کملی والے دا فرمان پڑھو اچھی سبحان اللہ پہلے پرانے زمانے دے اندر قرآن پاک پہن دا شوق سی ترمزی شریف دی روایت ہے کانا عثمان یقرہ القرآن برقعت حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ اللہ دا پورا پاک قرآن اک رکعت اچھ پڑھ دے سن بخاری شریف دی روایت ہے سیدہ فاطمہ تجیبہ فاطمہ تاہرہ فاطمہ آبدا فاطمہ زاہدہ فاطمہ زکیہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ اور جنت دی اور تدی سردار فاطمہ پردہ دار فاطمہ حیات دار فاطمہ تحجد گزار فاطمہ دین دار فاطمہ وفادار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اشہ دی نماز پڑھ کے فارغ ہوں دیا سن حسن حسین سلا دے دیا سن دو رکعت نماز نفل دی نیت بن دیا سن اور اللہ دا پاک قرآن پڑھنا شروع کر دیا سن شروع کر دیا سن سردیا دی سرد رات لمبی رات فجر دی ازان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی آواز کنہ تے پیندی سی سلام پھیر کے ارز کر دیا سن مولا میں تے تیرا پاک قرآن پڑھنا شروع کیتا تیری سردیا دی رات انہی چھوٹی کے ہو گئی قرآن پڑھن دا شوق سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک دے اندر سٹھ اور ایک رویت دے مطابق تری سٹھ قرآن پاک مکمل کر دی سن حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ پینتالی قرآن پاک مکمل کر دی سن حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ پینتی قرآن پاک مکمل کر دی سن اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک رویت دے مطابق اٹھائی اور ایک رویت دے مطابق تی قرآن پاک مکمل کر دی سن قربان انہ لوگا توں مالٹا دی جیل دے اندر استاد بھی یہ شاگرد بھی یہ رمضان دا چند نظر آ گیا شاگرد بھی رو رہے ہیں استاد بھی رو رہے ہیں کی گا لے استاد جی فرمایا پتر نہ تو حافظ نہ میں حافظ رمضان قرآن دا بڑا جوڑے رمضان قرآن اندر آیا قرآن رمضان اندر آیا سنائے گا کون شاگرد شیخ الرب ولجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی دعا کرنا تو آڈا کم ہے وفا کرنا اللہ دا کم ہے یاد کرنا میرا کم ہے رمضان شروع ہویا قرآن شروع ہویا ایک پارہ روزانہ یاد کر دے سن رات تراوی اندر سنا دے سن مسلمانو ادو رمضان ختم ہویا ادو قرآن ختم ہویا حضرت رابعہ بسریہ سلام اللہ علیہ دن شروع قرآن شروع رات شروع قرآن شروع دن ختم قرآن ختم رات ختم قرآن ختم زبیدہ حارون الرشید دی بیوی سی بادشاہ دی بیوی جس دے محل دے اندر چار ہزار نقرانیاں روزانہ اللہ دا قرآن پڑھ دیئے سن میں تقریر کرن تو پہلے عمل دی نیتنل بات کرنگا توسی عمل دی نیتنل سنوگے انشاءاللہ زمین و آسمان دا بادشاہ دو ماں گھران دا بیڑا پار کرے گا میں تقریر تو پہلے نیک وعدہ لماں گا کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک ایک صورت دو صورتہ ایک پائیا ادہ پارا پورا پارا جتڑا پڑھ سکو پڑھوگے انشاءاللہ نہیں انجھ گال نہیں بڑھنی ہاتھ کھڑا کر کے کب ہو انشاءاللہ اللہ فرمائے دینے فقر او ما تیسر من القرآنی اچھی درہ ماشاءاللہ میرا زور مفت نہیں آند اللہ تو انوی لان دی توفیق تا فرمائے اچھی درہ پچھلے بھی درہ اللہ فرمائے دینے فقر او ما تیسر من القرآنی اے میرے بندیوں جنہ آسان لگے قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو میں نو حدیثِ قدسی یاد آگئی اللہ فرمائے دینے میرے بندے تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑیاں پریشانیاں دور کر دے واغا جنہانو چاہی دینے پریشانیاں دور انو اچھی کہنگے ماشاءاللہ جنہانو چاہی دہ اور پریشانیاں انو بلکل نہیں کہنگے اللہ فرمائے دینے میرے بندے تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑی فاکے دور کر دے آنگا تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑی کرزے دور کر دے آنگا تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑی کبرنوں جنت دا باغ بنا دے واغا تُسی قرآن پڑھوگے میں پل سرات درستہ آسان کر دے آنگا تُسی قرآن پڑھوگے میں میدانِ معاشر دیاں پریشانیاں تُو بچا لماں گا تُسی قرآن پڑھوگے میں آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے آنگا تُسی قرآن پڑھوگے میں جنت دے اٹھوں دروازے کھول دے مانگا تُسی قرآن پڑھوگے میں بغیر حساب دے جنت وچ داخل کر دے مانگا تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑے گھرنوں چود میدے چند تُوزے آدھا چمکا دے مانگا تُسی قرآن پڑھوگے تے میں اعلان کر آنگا آج قرآن پڑھ دے جاؤ جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دے جاؤ جتے ون آسوے گی تو وڑا آخری مقام ہوئے گا تُسی قرآن پڑھوگے میں تو وڑی گھر تے رحمتان دے دیرے لا دے مانگا صدر دے بنگلے تے لانتوں دیئے کیوں کنجری دی آواز آن دیئے غریب دے کچھے کوٹھے تے رحمتوں دیئے کیوں اللہ دے قرآن دی آواز آن دیئے میرے مسلمان بھائیوں میں توجہ دل آنگا آج قرآن پاک پڑھن دا شوق نہیں رہا میں قربان نالگ تو جاؤں جڑے بازاراں میں چوی قرآن پڑھ دے سن گلیاں میں چوی قرآن پڑھ دے سن بدر میں چوی قرآن پڑھ دے سن عود میں چوی قرآن پڑھ دے سن آج قلتے مرد قرآن نہیں پڑھ دے میں قربان نالگ بیٹیاں تو جاؤں جڑیاں چکیاں چلان دیا سن اللہ دا قرآن پڑھ دیا سن برتن دھون دیا سن اللہ دا قرآن پڑھ دیا سن حضرت امام شافی رحمت اللہ علی دی بیٹی برتن دھون دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے چکی چلان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے روٹی پکان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی مہمان بڑھ کے آگے دستر خان بچھایا گیا کھانا لے آیا گیا لکمہ اٹھایا بڑا مزہ آیا پوچھیا شافی میں صدران دے دستر خان تے بیٹھا انہا لطف قدی نہیں آیا میں وزیران دے دستر خان تے بیٹھا انہا مزہ قدی نہیں آیا اے روٹی پکان والا کونے حضرت امام شافی رحمت اللہ علی نے فرمایا حضرت میں کی دستان میری گھر وچکو بیٹھئے برتن دھون دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے چکی چلان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے روٹی پکان دیئے اللہ دا قرآن پڑھ دیئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی نے فرمایا بس کر جو شافی میں سمجھ گیا ہوا اے ساریاں اللہ دے قرآن دیئے برکتانے اے ساریاں اللہ دے قرآن دیئے ماں قرآن پڑھ دی ہوئے بچے قرآن دے کاری پیدا ہوں دے سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ حسنین کریمین نو جھولی وچھ قرآن دیئے اللہ لوریاں دے دیئے ساں تے بچیاں نے پھر نماز دے اندر قرآن پڑھنا نہیں چھڑیا تیرہ دی بارش دے اندر بھی قرآن پڑھنا ویرو بزرگو بھائیو میرے کلمے دے ساتھیو میں توانو ارز کران اما حاجرہ ورگی ہوئے پتر سیدنا اسمائیل ورگی اما آمنہ ورگی پتر محمد عربی ورگی اما فاطمہ ورگی پتر حسنو حسین ورگی اما فاطمہ ورگی پتر ابو بقر و عمر عثمان و حیدر طلع زبیر سادو سعید عبد الرحمان و ابو عبیدہ ورگے ما فاطمہ ورگی ہوئے پتر بخاری ورگے لہوری ورگے تانوی ورگے تجھے ماں ہوئے نور جہاں پتر پتنی کہاں کہاں کسی دا پتہ ہے اچھی بولو ماشاء اللہ ماں نیک ہوئے سب تو پہلے بچے دا مدرسہ اما دی گو دے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ اچھی زبان اللہ تسی میرے وال توجہ کرنی ہے اتو سیاست دا دور بڑا زور نہ لایا کھڑا ہے الیکشن اللہ بچارے لبدے بدے ان دن میں سانو کو مجمع مل جاوے اچھی بھی کوئی اپنی درخواست کریے بھائی ووٹ سانو ہی دینے جی اے اللہ قرآن دی برکت نال مجمع مولویان ہی دیتے نے آہ انشاءاللہ ویسے لوگ مولویان ہی دیتے جل سے سن لیندے نے ووٹ نہیں لیندے ساٹھے فیصلہ باد مولانا صاحب کہندے میرا مجمع بڑا جمع بڑا لوگ بڑے آنے میں نو شوق پیدا ہویا زیال قاسمی صاحب دامت برکاتو کہندے میں الیکشن تے کھڑا ہو گیا صندوقری چو ایک گھرہ لیندہ ووٹ نکلے دوسری پرچیتے لکھے ایسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِم اللہ خیر کوئی گاہ نہیں انشاءاللہ اچھے کا وہ سبحان اللہ ملکے کا وہ سبحان اللہ سیدہ وسنین کریمین اللہ دا قرآن بلکہ کملی والے دینات سنا رہیانے چوپ کر کے بیٹھے رو بڑی گالے میں اگے بڑا چوپ دا دیا خموشی بھی عبادت ہے لیکن جل سے دے اندر سبحان اللہ کرنا عبادت ہے اچھی کب ہو سبحان اللہ یاسیر والقرآن الحکیمی اِنکا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میرے محبوب دینات سارا اللہ دا قرآن و مات اِنکا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنکا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میرے آقا دے چہرے دا دی کرائے گا اللہ دا قرآن و سوہاں قوے گا میرے آقا دیاں زلفان دا دی کرائے گا اللہ دا قرآن واللیل ہی دا سجاہ قوے گا میرے آقا دے مبارک سینے دا دی کرائے گا اللہ دا قرآن لَمْ نَشْرَخْ لَكَ سَدَرَكَ قَوے گا میرے آقا دی کملی دا دی کرائے گا اللہ دا قرآن یا ایوحا المنزمل قوے گا میرے آقا دے مبارک کمبل دا دی کرائے گا اللہ دا قرآن یا ایوحا المدسر قوے گا میرے محترم بھائیو اللہ دے محبوب دے اخلاق دے کرے گا اللہ دے قرآن اعلان کرے گا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اچھی درگ اس وستے میں بار بار منت کرانگا قرآن پڑیا کرو امام بخار رحمت اللہ نے فرما دل میں روز رسول تے کو بچہ دیکھیا بڑا سچا دیکھیا عقیدہ پکا دیکھیا لولا لنگڑا اپا حج مازور مجبور بیمار لاچار تے میں پوچھیا یا غلام کئی فجیتا اے بچے تو کس طرح ہے تے بچہ کہند ہے بابا جی آن والے نو نا دیکھ لے آن والے نو دیکھ میں کہا بچہ بڑا بیدارے پوچھیا یا غلام حل تفضو شیع من القرآن بیٹے تے نو کچھ قرآن یادے انگڑائی لے کے تاجب نال جواب دین لگا تے کہند لگا واللہ ہی یا شیخ انہا صدری صندوق للقرآن اللہ دی قسم بابا جی اللہ میرے سینے نو قرآن دا صندوق بنا دتا ہے نہو ممتاز کہوں کر دین دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں حضرت مولانا زفرہ مدسمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات اندر لکھے علماء دا کافلہ ہندوستان تو مکے گیا مکے تو مدینے گیا حضور دے روزے تے گیا دوپہر دا وقت آیا دسترخان بچھایا کھانا لگایا کھانا کھایا ٹکڑے بچ گئے ایک یتیم داڑ دا آیا بچے ہوئے ٹکڑے کھانا لگ گیا میں نو ترس آیا میں پچھیا پتر تو کونے کہند ہے بابا جی میں مدینے دا یتیم میں نو بڑ ترس آیا تیمے کہ اچھا بیٹا چل میرے نل ہندوستان تینوں کھانا اچھا کھلا مانگا تینوں کپڑے اچھے پینا مانگا پتر تینوں رحیش اچھی دے مانگا قرآن حفظ کرا مانگا بخاری ترمزی ابو داؤد مشکات شریف پڑھا مانگا تینوں عالم بن جائیں گا چھڑ جا مانگا بچہ تاجب نل کہند ہے بابا جی کھانا اچھا ملے گا میں کہا بلکل ملے گا بابا جی رحیش اچھی ملے گی میں کہا بلکل ملے گی بچہ کہند ہے بابا جی یہ روزے والا بھی ملے گا میری چیخ نکل گئی تیمے گیا پتر اگر روزے والا اتھے مل دا اسی ہزارہ می لاندہ سفر تے کر کے کیوں آندے بچہ کہند ہے بابا جی جاؤ نہ تو آڈے کھانے دی لوڑے نہ تو آڈے کپڑیاں دی لوڑے نہ تو آڈی رحیش دی لوڑے میں نو لوڑ والے دی لوڑے میں کملی والے دے روزے تے اللہ دا قرآن پڑھنا اللہ میری بھکوی دور کر دن دے اللہ میری پیاس بھی دور کر دن دے اللہ اللہ تھا نو حضور دے روزے تے لے جائے بار بار لے جائے بیت تقرار لے جائے میری دلی دعائے اللہ ہر سال لے جائے اور جا کے دیکھو نظارِ رحمت دے فوارے لگ دے پیارے اچھی کبو سبحانہ میرا دل کر دے دو شیر میں بھی سنالا اچھا جی سنالا ویسے آج کل دے ساڑھے خطیب خطابت دے میدان شیر جدو تک نپڑن انہ دی تقریر ویچ پیٹرول نہیں پہندہ ہم کو کبھی تیبا ہم کو کبھی تیبہ کے نظارے نہیں بولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بولے جیڑا مدینے جانا چاند ہے اچھی کھوے گاؤں آنکھوں میں سامایا ہے ابھی گمبد خضر آنکھوں میں سامایا ہے ابھی گمبد خضر آنکھوں میں سامایا ہے مسجد نہیں بولی بڑے پیار نبی کو جو ساتھ سلائے ہیں جو ساتھ سلائے ہیں وہ پیار نہیں بولے اچھی درام دو جال کی مٹھی ہو حجر ہو کے سجل ہو آقا تیری انگلی کے اچھی درام آقا تیری انگلی کے وہ اشارے نہیں بولے ہم کو کبھی تیبہ کے نظارے نہیں بولے اللہ میں انہوں یاد آگیا یہ پہلی محفلے جتے میں آندھیں ہی دیکھا ہے کہ قاری صاحب بندہ انہوں دودھ پلا رہے ہیں سبحان اللہ بڑی چنگی گلے انہوں پہ چھوئے دن پہ پتہ نہیں اور ہی کسے ان پہ آ رہے ہیں اللہ قرآن دی بڑی برکت ہے سارے بولو قرآن دی سارے بولو قرآن دی میں نو گل یاد آگئی میں سنان دے جاما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہن دن میں سات دن دا بکھا اے بکھ بڑی لگی پیٹ کمر نو لگ گیا دلو دعا نکلی اللہ کوئی انتظام کر ایک بندہ مسجد نبوی دے دروازے چود دودھ دا پہ اللہ لے کے داخلوں پہ میں خوش ہو گیا ابو حریرہ تیریاں موجاں بڑیاں اے دودھ دا پہ اللہ تینو ہی ملے گا رحمت والے پیغمبر نے اشارہ فرمایا میں دوڑ دا آیا فرمایا ابو حریرہ صفات ستر صحابہ قرآن پڑ دن قرآن پڑ دن قرآن پڑ دن سارے آنو ساد کے لے میں دوڑ دا گیا آقا علیہ السلام فرمایا ابو حریرہ گبرانی تیرا حصہ تنو ضرور ملے گا میں مطمئن ہو گیا ستر صحابہ نو صد کے لے آیا کملی والے نے دودھ دے پہ لیوچ سجاہت پایا فرمایا تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک وہو عالی کل شہیر قدیر فرمایا ابو حریرہ سب نو پلا میں پیتا فرمایا میں پیتا فرمایا میں پیتا فرمایا ہور پی میں ہور پیتا فرمایا ہور پی میں ارض کی تھی کملی والیا گنجیش کوئی نہیں رحمت والے پیغمبر نے بچیا ہویا خود نوش فرمایا فرمایا میری امت نو دس دینا اللہ نے مومن دے جھوٹھے اندر شفا رکھیے یہ قرآن دی برکت ہے لاہور والے ہو قدی لاہور دے درو دیوار دے اندر احمد علی لاہوری نے اللہ دے قرآن دا درست سنائے میں ایک بزر کو لسنیا بندہ بہاول پر دا بڑا پریشان حضرت صبح دیندے سی درست قرآن بڑھا پے دا عالم ضعیفی کمزوری پانی دا گلاس کول رکھ دے سن قدی قدی گھوٹ پانی دا بھر لینا درست قرآن مکمل ہویا او بہاول پر دا بندہ رون لگ گیا انہیں کے حضرت میں گھر دے برطن بیچھڈن بستر بیچھڈن چار پائیاں غریب آدمیاں گھر والی کینسر دی مریض ہے پندرہ سال گزر گئے ڈاکٹرہ جواب دے دیتا ہے میرے کل پیسہ کوئی نہیں میں حضور دا فرمان سنے ہیں مومن دے جھوٹے اندر شفا آئے یہ پانی دا گھٹ تسی بھر دے رہے ہو یہ پانی تھوڑا جھوٹ ہے دے دے ہو ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے اللہ والے نے قرآنی عیت پڑی قرآن دی برکت ہے قرآنی عیت پڑی میں کہنا اتنی ایٹم بم بچ طاقت نہیں جتنی اللہ دے قرآن بچ طاقت ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا قَاسِفَ لَهُ إِلَّا هُّ إِلَّا هُّ إِلَّا هُّ إِلَّا هُّ إِلَّا هُّ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْرٍ قدیر اوکا ماریا پانی دے فرمایا پیلاو ہو سکدے اللہ میری بیٹی نو شفا دے دے وے آج شفا کال شفا پرسو شفا پدران سالہ کین سر دی مریضانو اللہ نے شفا دے دیتی مومن دے جھوٹھے اندر شفا میں کہنا اے وی اللہ دے قرآن دی برکتے اللہ دے قرآن دی برکتے میرے ویرو بچے و بائیو بزرگو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا قرآن نل یاری نتوڑو خدا دی قسم قرآن قبر وچ بے وفائی نہیں کرے گا قرآن پل سرات بے وفائی نہیں کرے گا قرآن تو اڈے نال مشکل منزلہ مجھ بھی بے وفائی نہیں کرے گا اللہ دی قسم قرآن دنیا مجھ بھی بے وفائی نہیں کرے گا دن قیامت ہوئے گا قرآن پاک دیا دو سورتان سورت الملک سورت سجدہ اللہ دے دربار وے جگڑا کرن گیاں یا اللہ اے بندہ سون تو پہلے سانو تلاوت کر کے سوندہ سی یا اے نو جہنم چو کردے یا سانو اپنے کلام چو کردے اللہ نو انہ دو سورتان دے جگڑا اتنا پیارا اور پسند آئے گا اللہ فرمائے گا تو انہو کلام چو نہیں کر سکدا اے نو دوزخ بچو کردے قرآن بے وفائی نہیں کردہ اک کو یاری رب رسول والی بئیاں یاریاں سب خواریاں نہیں جس یاری لائی اس ذات دے نال اس ڈب دیاں بیڑیاں تاریاں نہیں اچھی سبحان اللہ میرے ویروہ کو قرآن بابا پڑے امہ پڑے بیٹی پڑے مہ کنا بچی پڑے بچہ پڑے کاری ساب پڑے خطیب ساب پڑے مولوی ساب پڑے میں گلنات دیوی کردہ جاماں او لوگو ایک قرآن ہووے جیڑا صدیق نے غار ویچ پڑیا صدیقہ نے حجرے ویچ پڑے شاولی اللہ محدش دے لوی رحمت اللہ علی نے لکھے یارِ غار دی گود دے اندر صدیقِ اقبر دی گود ریل نظران دی سی محمدِ عربی دا چہرہ اللہ دا قرآن نظران دا سی اللہ اکبر کبیرہ سیدہ احسا فرما دیا نے او لوگو او سو قرآن نو میں پڑیا ایک علماری والا قرآن ایک میرا پاک پیغمبر قرآن علماری والا قرآن چپ قرآن میرا پیغمبر بول دا قرآن علماری والا قرآن درجمہ قرآن میرا پیغمبر تفسیر قرآن علماری والا قرآن تبلیغ قرآن میرا پیغمبر مبلغ قرآن علماری والا قرآن بیٹھا قرآن میرا پیغمبر چل دا پھر دا قرآن سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اچھی سبحان اللہ میرے ویرو میں عرض کرانگا قرآن پڑیا کرو تو تسی بھی بولو قرآن نئی 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 محبت نل بولو قرآن تسی انشاءاللہ شروع کر دے ہوگے میں سمجھنا میری نہیں سارے آن دی کبر آخرت بہتر ہو جائے گی اللہ اللہ میں قربان کملی والے دی زبان تو جانا جیڑی زبان اللہ دا قرآن بڑ جان دیئے تو فیل بنا مردو سی مکے دے سٹاپتے آیا سارے سردار استقبال کر دینے تو فیل آتنو سورتے نہ دے سوجتے نہ دے ساجتے نہ دے گھرتے نہ دے ابو جحل کہندے میں مشورہ دے نہ ہر گلی جامی اس گلی نہ جامی جیڑی گلی بیت اللہ نو جان دیئے تو فیل بنا مردو اسی کہندہ کیوں سردار جی کہندہ پتی جاتے میرا ہے سونا انہیں جے چانمی مقابلہ نہیں کر سکدا او مٹھے مٹھے بھول بھول دے اللہ دا قرآن پڑھ دے دلانو مولین دے ابو لہب کہندے روئی دے بڑے لیلے پمبے کنہ میں چلے کے ساؤں جامی اے مسافر ستا نید نہ آئی روئی دا بڑا کانمی چونکل گیا میں کہنا رحمت دا دروازہ کھل گیا اٹھیا چلیا اے مسلمانوں سے گلی وچ چلا گیا جیڑی گلی بیت اللہ نو جان دیئے میرے آقادی مبارک زبانے مہینہ رمضانے پڑھ دی اللہ دا قرآنے اللہ دیا رحمتان دا فیضانے قرآن دی آواز کناتے پئی کھڑا ہو گیا سوچڑ لگا آواز نہیں سوڑی یہ پڑھن والا کنہ سونا ہوئے گا کھڑکی وچو جانکیا اتھے ہی رہ گیا رہ گیا بہ گیا سعودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم آقا دے قدمہ مچ بیٹھا آقا علیہ السلام فرمایا کئی فجیتا یا غلام اے غلام تو کی میں آئے عرض کر دے کم لیوالیا اے غلام غلامی اختیار کرن لئی آیا ہے عمل دے پہاڑ عمل دے پیکر صحابہ غلامی دے نعرے نہیں لانا ہے غلامی اختیار کرن لئی آیا ہے اسی نعرے لانے آیا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں انہوں موت قبول ہے انہوں داڑی قبول نہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے سنت والی شادی قبول نہیں زندگی تو کیڑا تنگ ہے موت منگی کرائے حضور فرمایا تنگ آکے موت نہ منگو کہندہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سنت والا لباس قبول نہیں ساڑی کیڑی غلامی ایسی کہنے کھان پیننو لبی جائے کھا دیاؤ پیتیاؤ اللہ اللہ کیتیاؤ پہلے پیٹ پو جا پھر کم دو جا ہائے 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 کاش ایڈی حضور دی غلامی سستی ان دی بلال نو اگ دے انگاریں تے تڑ پنا نہ پیندا سو نیرہ دیا اکھا نہ کٹیا جا دیا سو میہ دیا چمڑی نہ اتھیڑی جا دی خبے بنوں سولی تے نہ لٹکنا پیندا خباب دی چربی اگ دے انگاریں نہ بچان دی میرے محترم بھائیو حضور دی غلامی اختیار سچی کرو دنیا دیکھ کے قوے خادمِ قرآن جا رہے ہیں پیغمبر دا غلام جا رہے ہیں اچھی سبحان اللہ میرا موضوع کسے اور پاسے نہ چلا جاوے میں نو شہیدان دی یاد آ رہیے جڑے ختمِ نبوتِ شاہین سن کسے نو غازی علم الدین کہن دینے رحمت اللہ علیہ زندگی رہی میرے دل دے جس بات نے انشاءاللہ کسے وقت ضرور دہار کرانگا ہون تیرے سامنے اس بات دی منت کرانگا ویرو قرآن پڑھے آ کرو قرآن آخری گل حضرت خاجہ بخت آرکا کی رحمت اللہ علیہ سات سال دی عمر ہوئیے روزانہ اممہ دی گود وچ قرآن سن دینے تیجڑا بچہ قرآن سن دا ہوئے اور قرآن پڑھ دا ہوئیے سات سال دی عمر ہوئی اممہ نے انگلی پڑھی مسجد وچ لے گئی استاد جی جی اممہ جی اے میرے بیٹے نوں قرآن پڑھا دیو اچھا بیٹا پڑھ بسم اللہ حضرت خاجہ صاحب نے آؤ زب اللہ بسم اللہ پڑھ کے پوری سورہ بقرہ سنا دیتی استاد اے رانو گے پتر پڑھنے یو یا پڑھانے یو عرض کی تھی استاد جی آیا تے پڑھن وستے سامن اے ساری سورت امہ دی گود وچ یاد کیتی ہے میری ماں کہن دی سی بیٹا دو جہاند سردار نے فرمایا ہے جس گھر دے اندر سویرے سویرے سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاندیوں میں اس گھر دے اندر جن جادو نہیں آسکتا استاد جی نے انگلی پڑھی گھر لے کے آگئے امہ جی جی استاد جی اے اپنے پتر نو قرآن خود پڑھاؤ جیڑی تیرے پڑھان میں چھ برکت ہے اور میرے پڑھان میں چھ نظر نہیں آن دی مسلمانوں حضرت خاجہ صاحب نے سارا قرآن اپنی امہ کل پڑے یا تے پھر کے میں پڑیا صبح پڑیا دوپیری پڑیا شامی پڑیا راتی پڑیا عدی راتی پڑیا سردی اندر پڑیا گرمی اندر پڑیا بہار اندر پڑیا خضاو اندر پڑیا بچپن میں چھ بھی پڑیا جمانی میں چھ بھی پڑیا بڑھا پے میں چھ بھی پڑیا انہاں پڑیا انہاں پڑیا سلگی دی شام ہو گئی اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی کلنا دی شنوائی کمزور ہو گئی سرد بال جسم دی بال سفید ہو گئی اللہ دا ولی وسیعتنا مالک دے میرا جنازہ او پڑے جنہیں اثر دیاں سنتا نہ چھوڑیاں ہون میرا جنازہ او پڑے جنہیں جمعیدی جماعت نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑے جنہیں تاجد دی نماز نہ چھوڑی ہوئے میرا جنازہ او پڑے جنہیں غیر محرم نو غلط نہ دیکھیا ہوئے مسلمانوں ساریاں شرطہ بڑیاں سختنے پر چوتھی شرط بڑی وی سختنے اللہ دا ولی اللہ نو پیارا ہو گیا اثر دا وقت ہو گیا صفہ باد گیا کتارہ کھڑیاں ہو گیا بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے بڑیاں بڑیاں کبیاں والے بڑیاں بڑیاں جبیاں والے ایک شرطے دوسری کوئی نہیں دوسری شرطے تیسری کوئی نہیں چوتھی کوئی نہیں ایک بندہ صفہ چیر دا چیر دا یقی آیا کفن دا کپڑا چہرے تو اٹھایا تے کفن دا کپڑا ہٹا کے کہن لگا اللہ والے آتو تے چلا گئے پر میرا راز فاش کر گئے میں جان دا یا میرا رب جان دا لوگا وال مو کر کے کہن لگا لوگا میں عام مزدور ملازم نہیں میں ہندوستان دا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ساری زندگی گزر گئی ہے جدودہ ہو شمالے اثر دیاں سنتا نہیں چھوڑیاں جدودہ ہو شمالے جمیدی جماعت نہیں چھوڑی جدودہ ہو شمالے تحجد دی نماز نہیں چھوڑی جدودہ ہو شمالے غیر محرم نو غلط نہیں دیکھیا سوچو سوچو بادشاہ دے حال امام دا کی حالوئے کا بادشاہ نیک ہوئے اللہ امام نو نیک کر دیندہ ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت فاروق عاظم سبحان اللہ اللہ کوئی عمر دا غلامی بھیج دے صدیق عمر عثمان حیدرت نہیں آسک دے لیکن انہ دا غلام کوئی بھیج دے نیک حکمران کوئی بھیج دے سفر تجارن سفر لمبا بکھ لگی ہوتل نہیں نلکہ نہیں پانی نہیں روٹی دا انتظام نہیں بچہ بکریاں چرا رہے ہیں صد مارے ہیں بھائی جان بکری دا دودھ دے دے ہو انہیں کہا بھائی جان اے بکریاں میریاں نہیں اے میرے مالک دیاں میں کرائے تے چرانا آپ نے فرما اچھا انج کر بکری سالم دے دے پیسے میرے کلو لیلہ گوشت دودھ میرے کم پیسے تیرے کم اس بچے نے شہادت والی انگلی آسمان وال اٹھائی اور کہنے گا یا اخی یا اخی فعین اللہ فعین اللہ اے میرے بھائی مالک نوت کہہ دے مانگا بکری بیڑیاں کھا گیا ہے میں نود سو مالک دا مالک گتے جائے گا حضرت عمر دیاں اکھا میں چوت رو آگئے عرض کی تھی مولا جدو تک تیری دھرتی تیئی ہو جائے جمان جن دنوں دو تک قیامت نہیں آسکتی میرے جوان بھائیو اپنے ایمان میں جوانی پیدا کرو اوہ اکھاں ترس گیاں اوہ صحابہ دی اکھاں دی حیات دے کے ستر عیسائی لڑکیاں نے محمد عربی دہ کلمہ پڑے سی میں تو ہے دے منت کرن گا اکھوچ ہے یا پیدا کرو دل وچ خوف خدا پیدا کرو انشاءاللہ زمین و آسمان دے بادشاہ نے جنت بنائی حضور دی امت وزتے حضور فرمایا جدو تک میں جنت اچھ نہیں جاما گا اللہ کسے نبی نو اجازت نہیں دے وے گا اور جدو تک میری امت نہیں جاوے گی اللہ کسے امت نو اجازت لیکن امت تا بنو امت بنو امت یہودی نہ بنو عیسائی نہ بنو ہندو نہ بنو سکھ نہ بنو محمدی بنو محمدی بنو قیامت والے دن کملی والا سینے نہ لاؤے اے محمدی آگئے یہودو نصارہ دے نقشے قدمتے نہ چلو کدھرے قیامت والے دن یہودیاں نہ لہشنہ ہو جائے عیسائیاں نہ لہشنہ ہو جائے میرے محترم بھائیو اسی کملی والے دے غلامہ ساری دنیا بدل جائے لیکن حضور دا جو لباسے اسیوں نہیں چھڑ سکدے کملی والے دی سنت برادری چھڑ سکنے قبیلہ خیش وطن ملک سب کو چھڑ سکدے حضور دی سنت نہیں چھڑ سکتے کرو گے کوشش انشاءاللہ آخری گل میرا خیال تقریر لمبی ہو گئی یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آقادہ فرمان سنو مسلمان نہ ہو وہ پریشان کرو میرے والدھیان زیینو منازلکم بس صلاة و تلاوت القرآن اپنے گھرانو خوبصورت بناو تیرا میرا گھر بیڑ بسترنل خوبصورت نہیں بڑھے گا گل دستیا نال بطیا نال بلبا نال ٹیوبا نال سنگ مرمر نال خوبصورت نہیں بڑھے گا اللہ دے پیارے حبیب میرا گھر خوبصورت قدو بڑھے گا فرمایا جدو اللہ دی عبادت ہوئے گی اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے گی اللہ تینو منو عمل دی توفیق عطا فرمائے کہاں گئے مسلمان وہ اگلے زمانے والے گردنِ قیسر و کسرہ کی جھکانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمکہ دھوکہ بن گئے زمانے کو اکسیر بنانے والے ارے بات کیا تھی کہ نروم و عیرہ سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری گھر سے نکلے جو محمد کے گھر آنے والے سبحان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام بیت توجہ ادمنان انتہان نال بیٹھو انشاءاللہ میرا اندازہ ہے مہمان نوازی کی تیت و اڈی قاری صاحب نے اللہ پاک تو اڈی تیرادی اوہ دعا کرا دے منی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم و صلی علیہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما اے اللہ ہمارے حال پہ فضل فرما اے اللہ ہمارے حال پہ مہربانی فرما ہمارے حاجی صاحب ہیں ان کا جمان بتیجہ اللہ کو پیارا ہو گیا اے اللہ جمان کی مغفرت فرما اے اللہ جمان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت و رحمت نصیب فرما اے رب کریم اچانک حادثے کی موت جمانی کی موت ماں باپ کے لئے یہ غم اور صدمہ قیامت سے کم نہیں ہوتا اللہ تو ان کو صبر جمیل نصیب فرما اے رب کریم جتنے کلمہ پڑھنے والے اس جہان سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے استادوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما اللہ مجمع میں جتنے بھائی بزرگ بچے بڑے چھوٹے جہاں کہیں سے آئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما اے اللہ تمام کی مغفرت فرما ہمارے بھائی کی بیٹی بیمار ہے اللہ اس بیٹی کو صحت اتا فرما اللہ شفاء کامل آج لا تام نصیب فرما کتنے بیمار ہسپتالوں میں سسکیاں لیتے ہیں تو ہی سنتا ہے ان کی صدائیں عرش والے تمام بیماروں کو صحت و آفیت اتا فرما اے اللہ میں تقریر کرنے نہیں آیا میں تو اس مجمع کو لے کر تجھ سے کھلے بزار میں معافی مانگنے آیا ہوں یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کمیوں کو تہیوں کو معاف فرما اے اللہ یہ تیرے پیارے کی پیاری امت ہے پوری امت کو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم فتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد والیه واسحابی اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ برای شکریہ